اسلام علیکم میرا نام ہے زشان عثمانی آج ہم بات کریں گے کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہماری جوب ختم کر دے گی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جو نئی دور چلی ہوئی ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایک ڈسٹرپشن ہے کوئی کنٹینیوز ایمپروومنٹ نہیں ہو رہی کوئی چھوٹا کام نہیں ہو رہا ڈسٹرپشن جب بھی آتی ہے آپ کو انٹائرلی اپنا مائنڈ سیٹ سوچنے کا طریقہ کام کرنے کا طریقہ لائف اسٹائل رہنے سینے کا طریقہ سب کچھ بدلنا پڑتا ہے دیکھیں ہم لوگ ہاتھ سے کام کر رہے تھے ایک ڈیئر صدی پہلے ہاتھ سے حل چلاتے تھے ہاتھ سے بیچ پہتے تھے اس کی کنٹینیوز ایمپروومنٹ سے ٹریکٹر نہیں آیا تھا ٹریکٹر بلکل ایک نئی ڈسٹرپشن تھی ہمارے پاس میکنیکل انجنینگ آئی تھی اب اس کے بعد ہوا کیا کہ جو لوگ ہاتھوں سے کام کرتے تھے وہ یا تو بے روزگار ہو گئے یا انہوں نے ٹریکٹر چلانا سیکھ لیا اور ٹریکٹر کے اوپر بیٹھ کے اپنی فصل کو سیچنے لگے یہاں پہ وہ ٹریکٹر کی کمپنیز میں کام کرنے لگے یہ وہ ٹریکٹر کے میکنیک بن گئے وہ ٹریکٹر کو ٹھیک کرنے لگ گئے مومبتی کی کنٹینیوز ایمپروومنٹ سے بلب ایجاد نہیں ہوا تھا کہ اب مومبتی کو ایمپروو کرتے رہے کرتے رہے ہیں ایک دن بلب بن گیا وہ انٹائرلی ڈیفرنٹ تھی وہ ڈسٹرپشن تھی اب کیا ہوا مومبتی بیچنے والوں نے اپنے کاروبار مند کر کے بلب بیچنا شروع کر دیئے بلب لگانا شروع کر دیئے الیکٹریشن کا کورس کر لیا ہم لوگ ہاتھ سے کیلیگرافی کرتے تھے کیلیگرافی کر کر کے ہاتھ سے لکھتے لکھتے اس کی کنٹینیوز ایمپروومنٹ سے پرنٹنگ پریس ایجاد نہیں ہو گیا تھا پرنٹنگ پریس انٹائرلی ڈیفرنٹ تھیگ ہے ہم زور سے چیخنے کسی کو بلا رہے ہیں تو اس کے ہمارے زور سے چیخنے ہیں بلالے کی کنٹینیوز ایمپروومنٹ سے لاؤڈس بکر ایجاد نہیں ہوا تھا بلکل اسی طریقے سے ہم جس طریقے سے کام کر رہے تھے کمپورٹر چلائے تھے باقی کام کر رہے تھے اب اے آئی جو ڈسٹرپشن ہے آپ کو تمام چیزیں اپنی بدلنی پڑیں گی ادربائز آپ کے لیے بڑا پرابلم ہے ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں بلتے ہیں جی اے آئی میرے تو کسی کام کی نہیں میں تو مولوی صاحب ہوں میں تو مدرس میں پڑھاتا ہوں میرا اے آئی سے کیا باستہ اے آئی جتنے لوگوں کو دین سے دور کرے گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اے آئی کیا کیا بتمیزی کرے گی کوئی نئی اجازت ہوتی ہے ہم لوگ اس سے دور ہوتے ہیں کوئی نئی میڈیسن منتی ہے ہم لوگ اس سے دور ہوتے ہیں اور بعد میں بلتے ہیں تو ہمارے لیے تو کوئی سپورٹ ہی نہیں کرتی ہمارے لیے تو کوئی اس میں بات ہی نہیں ہوتی ہمارے تو کلچر کو نہیں سمجھتی بھائی جب آپ سپورٹ نہیں کرو گے جب وہ چیز بن رہی تھی اس میں اپنا خون پسینہ نہیں لگاؤ گے تو آپ کو سپورٹ کیسے کرے گی ایون میڈیسن کے اندر جب میڈیسن کے ٹرائلز ہو رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ملکوں سے دعای بتے کوئی بھی ٹرائل کے اندر نہیں آتا سارے ویسٹرن لوگ ہوتے ہیں وہی وولینٹیئر کرتے ہیں وہی جیتے ہیں وہی مرتے ہیں وہ اپنی زندگیہ دعاوں پہ لگاتے ہیں جب دعا بن جاتی ہے تو ہم بولتے ہیں دعا ہم پہ تو اثر نہیں کر رہی کیونکہ اس کو ہمارا ڈی ای نی ملا ہی نہیں اس کو ہمارا جینز ہی نہیں ملا میں نے اپنا پورا ڈی ای نی آن لائن ڈال دیا ہے اپنا بھی بی بی کا بھی بچوں کا بھی ساری پوری فیملی کا کے گل کے اوپر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں شاید میں پہلا ہی مسلمان ہوں گا یا شاید پہلا ہی بندہ ہوں گا دنیا میں جس کا کمپلیٹ ڈی ای نی آن لائن پڑا ہے پبلک کے لئے جو کرنا ہے جو پرائیویسٹی کا کرنا ہے میری کرتے ہیں مجھ آئی ڈونٹ کیر اگر اس سے آپ دوائیاں بنا سکتے ہیں جس سے کسی کی جان بچ جائے ہیں جس سے ہمارے ساؤت ایشیا میں پاکستان انڈیا میں کسی کی جان بچ جائے تو ہمارے لئے اس سے اچھی کیا بات ہے بلکل اسی طریقے سے اے آئی میں آپ کو ابھی سے کام کرنا ہے اگر آپ ملوی صاحب ہیں مدرسے میں پڑھتے ہیں کوئی اور کام کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں اے آئی آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گی تو یہ آپ کی بھول ہے آئیلو کہتا ہے انٹرنشن لیبر اورنیزیشن کہ اس ایک سال کے اندر دو سو تیس ملین جوبز اے آئی کھا جائے گی یعنی کہ تئیس کروڑ لوگوں کی جوب جائے گی صرف اے آئی کی بدولت لیکن اے آئی نائٹی سیون ملین جوبز کریٹ بھی کرے گی تقریباً دس کروڑ جوبز کریٹ کرے گی اے آئی آپ کی جوب کھائے یا نہ کھائے وہ بندہ ضرور کھا جائے گا جس کو اے آئی آتی ہے کیونکہ زیادہ بات ہے اس کے سب آم کے سب آم ٹولز ہوں گے میں آپ کو مثال دیتا ہوں آپ اے آئی کوچ ایٹ جی پی ٹی کو تین رامے دے دیجئے پریزاد ہم سفر میرے ساتھ تم ہو اور بولو اس کے ساتھ ایک ڈرامہ اور لکھ دے وہ پورا کا پورا ڈرامہ آپ کو لکھے دے دے گا تمام ڈرامہ رائٹرز کی چھٹی آپ اس کو گھر دی دیجئے اور بولو یہ گھر کا ایڈرس ہے سمپل ایڈرس آپ نے دینا ہے ایپس بن چکی ہیں اس کو آپ انٹریرے ڈیزائن کر دو وہ ایک ایک روم میں جا کے خود اس کو انٹریرے ڈیزائن کر دے گا یہاں صوفہ آئے گا یہاں فریم آئے گا یہاں فلا تصویر آئے گی آپ کے ٹیسٹ کے مطابق آپ کی ہسٹری کے مطابق کر دے گا ابھی بچے ریب بنائی ہے کہ وہ آپ کی ایپل ہیلتھ کو کنیک کر دیتا ہے اور آپ کا کمپلیٹ ہیلتھ ریکارڈ اس کے پاس ہوتا ہے یہ ہے کہ پاس آپ سے پوچھتے ہیں مجھے آج نیند کیوں نہیں آئی رات کو بولتا جی بھائی سب آپ کو نیند اس لی نہیں آئی کہ آپ نے آوریٹ کیا تھا چار راتوں سے آپ سو نہیں رہے آپ کی ٹائمنگ چینج ہو گئی ہے آپ رات بھر بیٹھ کے موبائل دکھتے رہے ہیں اس لیے آپ کو نیند نہیں آئی یہ تمام چیزوں کو لائف اسٹرائل کو چینج کریں آپ کو اچھی نیند آنا شروع ہو جائے گی آپ کی عمر میں نیند کا مسئلہ نہیں ہوتا فلا 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 تو اب یہ اگر آپ چیزیں نہیں سیکھتے تو اے آئی تمام جو آپ کو فارغ کرے گی یہ جو اسٹرگنوگرافر ہوتے ہیں وہ جیسے فارغ ہو گئے تھے ٹائپیٹر فارغ ہو گئے تھے بلکل اسی طریقے سے ہمارے پاس ڈیزائنرز ہیں آرٹسٹ ہیں آرکیٹیکٹ ہیں پیرا میڈیکل سٹاف ہے پیرا لیگل سٹاف ہے رائٹرز ہیں ٹیچرز ہیں کونٹین رائٹنگ کے جتنے کام ہیں بلوگنگ کے جتنے کام ہیں ایسیو کے جتنے کام ہیں اس سارے کے سارے لوگ اوٹومیٹلی فارغ ہو جائیں گے اسیو اوٹومیٹلی آئی خود بخود کر دے گی میں نے ایک چھوٹا سا کام کیا میں آپ سے ارز کرتا ہوں چیٹ جی پی ٹی کو ہم نے ایک بورٹ بنایا اور بولا کہ جی ٹرینز معلوم کرلو کون سے ٹرینز چل رہے ہیں آج کل گوگل کے اوپر ٹویٹر کے اوپر وہاں سے ٹرین کی لسٹ نکال آتی ہے کہ بندی آج کیا سرچ کر رہے ہیں چیٹ جی پی ٹی کو اس کا پرم بنا کے اس میں تھوڑی سی سائنس لگائے کہ پرم کس طریقے سے بنائے گا کہ وہ انٹریسٹنگ ہو اٹریکٹیو ہو پرم دے دیا چیٹ جی پی ٹی کو چیٹ جی پی ٹی نے اس کا بلوگ لگ دیا بلوگ پبلش کر دیا وہ گوگل ایٹ سے ان سے اس کے اوپر پیسے بن رہے ہیں اور یہ سارا سسٹم آٹومیٹ کر دیا اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو جو بوٹ ہے وہ جا کے ٹرین دیکھ رہا ہوگا خود ہی رارٹیکل لکھ رہا ہوگا خود ہی پبلش کر رہا ہوگا اب بتائیے کدھر گیا ایسیو والا کدھر گیا کانٹرنڈ رائٹر کدھر گیا بچہ جو میری ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کر کے وہ کرتا ہے کدھر گیا وہ بچہ جو ڈیزائن ایمیج بنا کے بلوگ پر ڈالتا ہے سب کی چھٹی ہو گئی یہ چھٹی آپ کی بھی ہونی ہے چھٹی میری بھی ہونی ہے اگر تو ہم نے اے آئی کے اوپر کام نہیں کیا اور اے آئی کو نہیں سیکھا میں پچھلے دو تین دن کے اندر کوئی چیٹ جی پی ٹی کے اوپر کوئی دس گیارہ کتابیں پڑھ چکا ہوں تو آپ نے پڑھنا ہے آپ نے سیکھنا ہے مجھے بھی سیکھنا ہے تمام ڈگریز کے باوجود میں بھی سیکھ رہا ہوں تو آپ نے تو سیکھنا ہی سیکھنا ہے ہم نے بیسک کتابیں لگ دی ہیں ایمرجنگ ٹیکنولوجیز کے اوپر میرا آرٹیفیشن انٹیلیئنس کا کمپلیٹ کورس موجود ہے اے آئی کے اندر اردو میں کتاب موجود ہے اے آئی کے اندر انگلیش کے اندر کتاب موجود ہے یہاں پر لنک دے رہا ہوں یہاں سے پڑھنا شروع کریں بہت زیادہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم چیٹ جی پی ٹی کے پر دو کتابیں لے کر رہا ہوں ایک چیٹ جی پی ٹی سے کہ ہم چیٹ جی پی ٹی میں لکھ دیں دعا کریں اللہ میری زندگی میں تھوڑا سا ٹائم دیں مجھے تاکہ میں کتابیں آپ لوگوں لکھ سکوں بھارت اے آئی یقیناً یقیناً آپ کی جوب کھا جائے گی کوئی بھی جوب ہو صرف سترہ لاکھ تو ٹرک ڈرائیورز بے روزگار ہوں گے امریکہ کے اندر اگلے پانچ سال کے اندر بکوز وہ اے آئی جو ہوگی وہ سیلڈرائیورنگ کے اوپر ایویز جو آ جائیں گی وہ ٹرک میں آپ چل رہے ہوں گے اور ان کا بڑا بڑا مسئلہ ہے اور جو چھوڑی چھوڑی چوب سے ساری چلی آگے ایمازون کی ویرہوسز میں چلے آئے سارے کے سارے سٹاف ورکرز اپنے پلیس ہوتے چلے جا رہے ہیں وہ آٹوپیڈک روبوٹ سے جو سارے کام کر رہے ہیں آپ کے پاس ایک روبوٹ ہو جو دس بندے کا کام کرے میں آپ کو بولتا ہوں آپ کو میرے روبوٹ جیتا ہوں ایک جو گھر میں آپ کا کھانا پکا دے گا پوری گھر کی صفائی کر دے گا کپڑے دھو دے گا اور گاڑی بھی آپ کے لئے چلا دے گا تو آپ بتائیے آپ اپنے مالی کو آپ اپنے ماسی کو آپ اپنے صفائی کرنے والے کو فارغ کریں گے یا نہیں کریں گے ون ٹائم کوسٹ ہے وہ رنبا لے رہے ہیں تین سو لوگا آتا ہے پورا گھر صاف کرتا رہتا ہے پورا دن گھر آپ کا سپورٹ لیس ملتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا اس کا لنک بھی میں آپ سے شیئر کر رہتا ہوں اس کو بھی ٹرائی کیجئے گا اب یہ اسٹرول یاوہ ہے میں نے وہ ایمازون والا وہ بھی یہ کام کر رہا ہے وہ پورے دن گھومتا رہتا ہے گھر میں چیک کرتا ہے تو اس کو بول دو جی آپ نے بچوں کو دیکھنا ہے آپ نے کتے کو دیکھنا ہے آپ نے بلی کو دیکھنا ہے وہ پورا دن کی ویڈیو بنابنا کے پھیجتا رہتا ہے اور آپ کو ریپورٹ دیتا ہے رات کو آکے کہ جی اس نے بھلپ توڑا تھا وہ اس روم میں گیا تھا وہ اس روم میں نہیں گیا تھا فلاں کھڑکی کھل گئے دی فلاں سے پرندہ اندر آ گیا تھا تو اے آئی تو بہت زیادہ ہے یہ ایٹویل ٹیک آور اے آئی آپ کو بھی ہائر کرے گی اے آئی آپ کو فائر کرے گی لیکن روموٹ ایک بندہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا اب ہی ہم آج کے لئے ایک چیز پڑھ رہے ہیں آپ نے پتا نہیں نام سنا ہو یا نہیں سنا وہ ویڈیل پرومٹنگ تو جس طرح ہم ٹیکس پرومٹ دیتے ہیں جس طرح ویڈیل پرومٹ دیتے ہیں مثلا کی طرح میں اس کو تصویر دوں کہ ایک بندہ دوسرے بندہ کو چاکو مار رہا ہے اب یہ آئی کو بولو جی اس کی شروع کی آگے کی اور پیچھے کی سٹوری لگ دو اب وہ پورا کرائم سینے اس کا بنا دے گا کہ بندہ یہاں سے آیا ہوگا پرسپیکٹر میں یہ سیننلز کا ریٹا ہے اتنے لوگ یہاں پر آئے تھے یہ بندہ یہاں سے آیا ہوگا ادھر سے چاکو نکالا ہوگا ادھر سے مارا ہوگا اس کے بعد لاش یہاں گیری ہوگی آگے یہ کام ہوگا اب میں اس سے پوری فلم منا سکتا ہوں میں اس کو چار پرومٹ دوں پوری فلم جنریٹ کر دے تو کر کے دے سکتا ہے تو اس فلم میں بہت کام ہو رہے ہیں اگر آپ پرومٹ انجنرنگ میں مہر نہیں ہیں اگر آپ کو اللمز کا نہیں پتا اگر آپ کو چیٹ جی پی ٹی کا اور اس کی جو ممیموری جی پی ٹی آگئی ہے ہیمے آگئی ہے آرٹو جی پی ٹی آگئی ان چیزوں کا نہیں پتا تو یقین جانی آپ بہت دور ہیں لوگ انہی سے دین پوچھیں گے لوگ انہی سے دین سکھیں گے لوگ انہی سے دنیا سکھیں گے لوگ انہی سے پیسے کمائیں گے اور گھر بیٹھ کے بنا میری طرح بیٹھ کی ویڈیوز بنا رہے ہوں گے اور پیچھے پر ساپنے آپ بن رہا ہوگا اگر آپ نے نہیں سیکھا تو یقین جانی آپ کا بڑا نقصان ہو جائے گا میری باتیں سننے کا شکریہ کتابوں کے لنکس کورس کے لنکس دے رہا ہوں پلیز پلیز اس کو پڑھنا شروع کیجئے میں ہوں آپ سب کا زیشان عثمانی